ستہ کی کتب انشاءاللہ نیچے موجود ہیں آج آپ کے لئے اس موقع پر خصوصی انشاءاللہ آپ سے تعامل کیا جائے گا پہلے بات تمام سے درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں مطلقہ موضوع کے مطلق ہی سوال لکھیں تاکہ اس میں اگر آپ کو شب و شبہ یا وضاحت طلب ہو تو اس میں وضاحت کرنے میں آسانی ہو ساستہ کے حوالے سے سوال ہے حضرت سمہت الشیخ صفیر رحمان مبارک پوری سینے پر ہاتھ باننے والی حدیث کس سہہ ستہ کتب میں سے کس کتاب میں ہیں حوالہ دیجئے ہمیں اس میں شب و شبہ ہے اسی چیز کو محدود نہیں کرنا چاہیے کہ فران جگہ سے حوالہ دیجئے اگر وہ حوالہ وہاں موجود ہے تو وہاں سے لے لیجئے وہاں موجود نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث کے اور کتاب ہے یا نہیں جانس کی حوالہ نہ لیا اس کے میں نے بھی بتایا کہ ان چھے کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز مرتبہ اور مقام دیا لیکن ان کے علاوہ اور سیکڑوں کتابیں ہیں جو کی محدثین نے لکھی ہیں اور موجود ہیں اس لیے کسی حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کسی حد کے اندر محدود ہو جانے یا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے سینے پر ہاتھ مادنے کے متعلق جو حدیث ہیں کتب ستے میں وہ تو سننے نبی دعوت کے اندر ہیں اور اس کے اندر یہ صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر بانا تھا یہ حدیث ایک اور طریقے سے مصنید احمد کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے اندر بھی یہ بات صاف صاف طریقے سے بتائی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر بانا تھا اس کے علاوہ اسی معنی کی ایک اور حدیث دوسرے طریق سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے صحیح ابن خزیمہ یعنی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں صحیح احادیث ہی کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے البتہ ان کے صحت کا میعار جو تھا وہ بخاری اور مسلم کے صحت کا میعار نہیں تھا اس لئے ان کی احادیث پر لوگوں نے کلام بھی کیا ہے لیکن بھاراپ ان کے ندی کو صحیح ہیں تو صحیح ابن خزیمہ بھی حدیث ہے اور اسکندر بھی سینے پر ہاتھ ماننے کا ذکر ہے کہ نبی صحیح نے سینے پر ہاتھ مانا وائل بنوز سے وہ حدیث ہے اس طریقے سے تین حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ایک تو سنوی دعوت میں ہے دوسری مسید احمد میں ہے اور تیسری صحیح ابن خزیمہ میں ہے فلا دکن فی میری اتم میل لقائی تو اس قسم کی بات میں شک و شباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی کہے کہ اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ جاہل ہے نہیں جانتا ہے جزاکم اللہ خیلی قول السائل مشکات کیا سہہ ستہ میں شامل ہے اس کی کیا خصوصیت ہے کہ ان حالات میں حدیث سے یعنی اس حدیث کی دلیل لی جا سکتی ہے سائل قاشف مشکات یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ سہہ ستہ میں یا قطبِ حدیث کی مصند کتابوں میں شمار نہیں کی گئی ہے قطبِ حدیث کی جو مصند کتابیں ہیں وہ اصل ہیں یعنی جس کے اندر مصنف نے اپنی سند سے احادیث کو بیان کیا ہے یہ کتابیں اصل ہیں مشکات تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے اور پہلے جو لکھی گئی کتابیں تھیں ان کتابوں سے احادیث کو منتخب کر کے انہوں نے اس کے اندر جمع کیا ہے اسی لئے حدیث کے تخیر میں آپ پائیں گے وہ لکھتے ہیں کہ رواہ البخاری اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا یعنی اصلن یہ حدیث بخاری میں ہے اور وہاں سے لے کہ ہم اس کو درجہ کر رہے ہیں رواہ مسلم اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا یعنی اصلن وہاں پر ہے اور ان سے لے کر کے حدیث جمع کی گئی ہے تو یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کوئی آدمی بیٹھ جائے اور بخاری مسلم وغیرہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان سے احادیث لے کر کے ترطیب دے دے تو اس کو سہا سکتا ہے وغیرہ میں شمار نہیں کریں گے